سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ترکی نیٹو ممالک کا رکن ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ پر بھی نیٹو نے اسے کوئی بلاسٹک میزائل نہیں دیا اس کے بعد اگرچہ ترکی نے نیٹو سے علیدگی نہیں کی لیکن درپردہ میزائل بنانے پر خود کام شروع کر دیا اور آخر کار 2017 میں اس نے ایک بلاسٹک میزائل تیار کیا جس کا نام خان بلاسٹک میزائل رکھا گیا ہم اسی میزائل کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ میزائل کس قسم کا ہے اس میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کی رینج اور رفتار کپنی ہے مزید یہ کہ ترکی کو یہ میزائل بنانے کے ضرورت کیوں پیش آئی تو دوستو ترکی کا بنا ہوا خان بلاسٹک میزائل ایک ایسا میزائل ہے جسے ترکی نے اپنی مدد آپ کے تحت تیار کیا ہے یہ ایک روایتی میزائل ہے جسے سب سے پہلے 2019 کو عراق میں موجود دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا ترکی نے اگرچہ اس میزائل پر کام کا آغاز کر دیا تھا لیکن اس کے پاس اس کو بنانے کے لیے مکمل سہولیات نہیں تھی چنانچہ اس نے چین سے بھی کچھ مدد لی اور کچھ آلات بیلا روح سے بھی حاصل کیے گئیں دفاعی تذیعہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ ترکی نے یہ میزائل بنایا ہے لیکن یہ چین کے میزائل ایم ٹونٹی کی کاپی ہے اور چین کے لائسنس کے تیک بنایا گیا ہے اس میزائل کا دوسرا نام بورا ہے اس میزائل کو راکٹ سان نے تیار کیا ہے یہ میزائل عمودی طور پر لانچ کیے جاتے ہیں اس میزائل کی رین دو سو اسی کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کی کل نمبائی سات میٹر سے کچھ زیادہ ہے جبکہ اس کا قطر چھین سو دس ایم ایم ہے اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو اس کا کل وزن دو سو پچاس کلو گرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چار سو ستر کلو گرام کا روایتی وزن اور بم اٹھا کر لے جا سکتا ہے اس کے اندر جو انجن لگایا گیا ہے وہ پانچ سو پچیس ہارس پاور کا ہوتا ہے اس کی سپیڈ ستر کلو میٹر فی گھنٹا اور رینج ایک ہزار کلو میٹر ہے اس کو چلانے کے لیے چار فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میزائل کو کسی بھی انفینٹری مومنٹ ریڈار سسٹم ٹینک اور دشمن کے بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو کسی ایسی جگہ پر داغنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی بم پھینکنا مقصود ہو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بم کی جگہ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح کے میزائل آج کر روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے اندر جی پی او اور نیویگیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے اور پرواز کے دوران اس کی ڈائریکشن بھی تبدیل کی جا سکتی ہے اس کی وجہ سے یہ گاڑیوں اور ٹینکوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے ترکی کا کہنا ہے کہ اپنی پرفامس کے لحاظ سے یہ میزائل روس کے سکندر میزائل کے ہمپلہ ہے ناظرین گرامی اس کے بعد بات کرتے ہیں ترکی کے ہی بنے ہوئے ایک اور میزائل کی جس کا نام راتماکہ ہے یہ سرفیس ٹو سرفیس کروز میزائل ہے یہ میزائل بھی ترکی کی کمپنی راکٹسن کا بنا ہوا ہے اس کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ایک لانگ رین کروز میزائل ہے جس کو ٹیکٹیکل وحیکل سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کو زمین پر کسی بھی ٹارگٹ کے خلاف اسے تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں راکٹسن کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ہر موسم میں کارامد ہے اگر اس کی سپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو اس کا کل وزن آٹھ سو نوے کلو گرام بتایا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر جو وار ہیڈ لگایا جاتا ہے اس کا وزن دو سو پچاس کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی چھ میٹر ہے اس کے اندر بھی جی پی ایس اور انٹرنل نیوگیشن سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے اس کی رینڈ دو سو اسی کلو میٹر ہے اس کے ایک لانچر پر بیق وقت چار میزائل ہوتے ہیں ناظرین گرامی اس کے بعد بات کرتے ہیں راکٹسن کمپنی کے ہی بنے ہوئے ایک اور میزائل تنوک کے بارے میں اس کمپنی نے ٹینک کی مین گن کے لیے لیزر گائیڈڈ ایک میزائل بنایا ہے جس کا نام تنوک رکھا گیا ہے جس کا قطر ایک سو بیس ایم ایم ہے جس کو ٹینک کی توپ سے فائر کیا جا سکتا ہے یہ ایک طاقتور بام کے مترادف ہے جو کسی بھی ہیوی توپ سے چلایا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے ٹینک کی حملہ کرنے کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کی گن میں سے نکلنے والا یہ میزائل مکمل طور پر سو فیصد نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو ترکی کی آٹلری کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ اس کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے اس کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ایک تو ٹینک کی حفاظت کرنے کے لیے بہت اہم ہے دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی گن سے فائر کیا جا سکتا ہے جو ایک سو بیس ایم ایم کی بیرل کی حامل ہو اس لیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا بھی بہت آسان ہے اس کی رینج چھے کلو میٹر تک ہو سکتی ہے تنوک میزائل کا کل وزن صرف گیارہ کلو گرام ہے ناظرین گرامی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایم اے ایم ٹی میونیشن کی ترکش کمپنی نے ایک اور میزائل بھی تیار کیا ہے جسے میونیشن کہتے ہیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ میونیشن ایسے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہے جو آدمیوں کے بینہ حرکت کر سکتے ہیں جس طرح ڈرون وغیرہ اس کی رینج بھی عام ڈرونز سے زیادہ ہے یعنی بہت زیادہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے ترکی اس میزائل کو اپنے ڈرونز میں استعمال کر رہا ہے پاکستان بھی اس میزائل کو خریدنے کے لیے ترکی کے ساتھ رابطے میں ہے اور امید کی جاتی ہے کہ انقریب اس میزائل کو بھی پاک آرمی میں شامل کر لیا جائے اس کا وزن پچانوے کلو گرام ہے اور اس کے اندر وار ہیڈ کا وزن تیس کلو گرام ہوتا ہے جبکہ اس کی رینج تیس کلو میٹر تک جا سکتی ہے یہ حرکت کرتے ہوئے اجسام اور ساکت اجسام کو بھی بھائک وقت نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگرامی اس کے بعد بات کرتے ہیں کار تار پیڈو کی یہ بھی ترکی کی کمپنی راکسن کا تیار کردہ ہے جو زیرے سمندر کسی بھی ابجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ تار پیڈو بہری جہازوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے جس کو مکمل طور پر ترکی نے خود تیار کیا ہے اس کو کسی بھی سب میرین یعنی عبدوز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک ہائی سپیڈ تار پیڈو ہے جو سو فیصد درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج پچیس کلومیٹر سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اور سپیڈ پینٹالیس نائٹیکل میل ہے اس سے پہلے بھی ترکی نے مین سرفیس وحیقل متعارف کروائی ہیں اس تار پیڈو کو بھی اس قسم کی وحیقل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے